موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نیوز اور میں ہوں اسد کیانئین ناظرین آج ہم موجود ہیں رالپنڈی کے علاقے پیر ودائی میں اور یہ شاید اقبال صاحب ہیں یہ چلا رہے ہیں اور پہلے ان کے والد صاحب تھے حاجی شیخ محمد اقبال صاحب تو اب یہ ان کے پاس ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بھی میتیں لا وارث ہوتی ہیں ان کو اطلاع ملنے پر میت کو اپنے ہینڈ اوور کر کے اس کو دفناتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ میت کو دفنانے کے حوالے سے ہمیں بتائیں یہ تقریباً میرے والد صاحب یہ کام کر رہے تھے تو ابھی دو سال ہوئے انہیں فوت ہوئے ہوئے اس کے بعد ابھی یہ کام میں کر رہا ہوں تو یہ حاجی اقبال صاحب میرے والد صاحب کا نام ہے میرا نام شیخ شاہد ہے ابھی یہ دو سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں تو صرف لا وارث جو میتیں ہوتی ہیں انہی کو دفناتے ہیں نہیں یہ صرف لا وارث میت تک اٹھاتے ہیں ہمیں اطلاع ہوتی ہے اس کے بعد میں جاتا ہوں موقع میں وہاں سے یا نہیں تو ہسپیٹل میں رکوا دیتے ہیں دو تین دن انتظار کرتے ہیں پانچ دن اس کے بعد جب پولیس والے کال کریں تو پھر میں جا کے اس کو اٹھا گلاتا ہوں شاہد صاحب یہ بتا ہے کہ قبر کا خرچ وغیرہ جا ہوتا ہے وہ پھر آپ کیا کرتے ہیں اپنے پلے سے کرتے ہیں جی وہ میں اپنی جیب سے خرج کرتا ہوں وہ کوئی بھی فانڈ وغیرہ کوئی کچھ نہیں ہے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس یہ نظام ہے میں یہ دفنانے کے حوالے سے کس طرح آپ نے کوئی کیا ذریعہ بنائیب ہوا اس کا یہ پوری پنڈی کے جتنے پولیس ٹیشن ہے میرے والد صاحب نے بورڈ لگائے تھے وہاں پہ اللہ توقع لے دارا لا وارث میں ہی ہے تقریبا یہ بارہ تیرہ سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور وہ پولیس والے خود اطلاع کرتے ہیں اس کے بعد پھر میں جا کے فون پہ کال کر دیتے ہیں میں جا کے موقع سے جا کے بات کر لیتا ہوں شاید صاحب یہ بتا ہے کہ دوزار انیس میں کتنی لا وارث جو مہتے ہیں وہ دفنائی ہیں آپ نے دوزار انیس میں ابھی تک میں نے اٹھانون بندے دفن کی ہیں صرف انیس کے اٹھارہ کے اور ہیں چھپن ہوں گے ستا سٹھ ہوں گے اسی ذرا حضر 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 نام معلوم ہوتے ہیں اس لئے نمبر لگا دیتے ہیں کہ اس میں دو چار پانچے کیونکہ نام تو ان کو پتا نہیں ہوتے ہمیں اس لئے ہم نے نمبر لگانے ہوتے ہیں ابھی تک اٹھانون بندے میں نے دفن کی ہیں خواتین خواتین جو انسی ہیں وہ آتی ہیں سال میں پانچ چھے آجیتی ہیں خواتین کوئی اکسیڈینٹ کیس کوئی مانگنے والی ہوتی ہیں کوئی ویسے ہوتی ہیں تو یہ سارا جو نظام ہے یہ آپ کے کیا کسی سے کوئی ڈونیشن یا اپنے مدد آپ کے تیاد کر رہے ہیں آپ کس طرح کر رہے ہیں نہیں یہ سر کوئی بھی نہیں اپنی مدد آپ کر رہے ہیں اس کے کوئی فان وغیرہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے اپنی جیف سے خرچ کر رہا ہوں اپنی مدد آپ جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں اپنی ارینج سے زیادہ ہی کرتا ہوں کام نہیں کرتا ہوں آج ہے ان کا ٹھیک ہے اس کے بعد نہیں تو پھر وہ لاوارسوں میں بھیج دیتے ہیں تو کیا آپ کے پوسٹر کوئی آپ نے چھپوائے ہیں جو اپنے شاعر میں لگائے ہوئے ہیں جی پوسٹر لگے ہوئے ہیں ہسپیٹل میں بھی لگے ہوئے ہیں پوری پنڈی کے جتنے پولیس ٹیشن ہے سب میں لگے ہوئے ہیں اچھا میئت کوئی دفنانے میں بعض میئتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زیادہ ٹائم گزر جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہیں تو ان میں کافی سمیل ہوتی ہے تو پھر اس میں کیا کیمیکل اسمال کرتے ہیں یا کس طرح پھر آپ اس کا کرتے ہیں دفنانے کے بالے سے بس کچھ نہیں جو انسانی طریقے سے ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لاتا ہوں سمیل بھی ہوتی ہے بڑی پرابلم ہوتی ہے اس لیے بڑی مشکل سے لے کے آتا ہوں جس طرح غسل دواتا ہوں اس کو غسل دلوا کے خوشبو سینٹ وغیرہ یہ لگا کے اس کے بعد تدفین کر دیتا ہوں قریبا میں اپنے جیف سے خرج کرتا ہوں ایک تدفین پر آ جاتا ہے خفن، تدفین، قبر کے پیسے سارے ساڑھے آٹھ ہزار روپے لگ جاتے ہیں ایک تدفین کے اوپر تو وہ آپ اپنے پاس سے کرتے ہیں جی اپنے پاس سے کرتا ہوں اس کو اب مزید پھیلاو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس کے کتنی مطلب کے رقم آپ کے پاس آئے تو مزید اپنے سے علاوہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو غسل دینا چاہتے ہیں تو وہ کتنی رقم ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں مزید اگر گورنمنٹ میرے ساتھ چاہے تعاون کرنا چاہے تو کر سکتی ہے لیکن گورنمنٹ چاہے تو کر سکے لیکن میں اس کام کو وسیع کرنا چاہتا ہوں اگر کرنا چاہے تو میں اسلامباد سے بھی اٹھانا چاہتا ہوں اسلامباد سے بھی ایک دو بار فولیس کی کالیں آئی ہیں کہ یہ محیت تدفین کر دیں لاوارس محیت ہے لیکن میں نے نہیں کی کیونکہ میرے اپنے وسائل نہیں تھے اتنے صرف پرنڈی کے عدود سے ہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے ابھی تک یہ اٹھانون محیتیں دفن کر چکا ہوں دو دار انیس کی اس کے علاوہ دو دار اٹھارہ کے بھی ہیں شپن ہوں گی اس تاسٹ ہوں گی وہ فائلیں سب ریکارڈ پڑا ہویا اچھا اس کے حکومت کے علاوہ جو مخیر حضرات ہیں ان کے لیے بھی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کیونکہ لوگ بڑے مطلب ایک مسلمان جو ہے اس کا فرض بنتا ہے پیغام تو یہ دینا چاہتا ہوں میرا تو یہ کام ہے میں نے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا آپ نے اس کام کو باندھ نہیں کرنا یہ آپ کو ایک صدقہ جاری ہے میں بھی کر رہا ہوں اس لئے آپ بھی کرنا اگر لوگ خود کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میرے کریں تو میں اس کام کو وسیع کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کرنا چاہے کوئی اور آدمی عام شخصیت کرنی چاہے تو میں موسٹ ویلکم میں آزر ہوں یہ سلسلہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا یہ سلسلے کو جاری رکھنا بیٹا آج دن تک میرا جتنی عمیت ہوئی اللہ پاک نے مجھے توفیق دی میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو جاری رکھوں گا اس کام کو امانتن میں یہ دفنائی جاتی ہے تو اس میں کتنی مہتیں جو امانتن آپ نے دفنائی ہیں تو پھر بعد میں اس کے وارث آگئے ہیں میں نے یہ امانت کوئی بھی نہیں دفنائی کوئی آتے ہیں کوئی نہیں آتے اس کے بعد جو ان سے بھی دفنائی ہوں اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں کوئی آج ہے ٹھیک ہے نہ آئے ابھی تک تقریباً میں نے جب سے ابو کی انتقال کے بعد میں نے جو ان سے میئت وارث آئے ہیں ان کے تقریباً پانچ سے چھے بندے آئے ہیں وارث بس اس کے علاوہ درستے ٹوڑ کوئی بھی نہیں آئے اچھے شیستہ جب سے آپ نے کام شروع کیا ہے تو آپ اندازے کے مطابق کے کتنی جو ہیں میتیں آپ دفنائی چکے ہیں ابھی تک جی والد صاحب نے جو ان سے جتنی دفن کی ہیں میں نے کی ہیں تقریباً یہ پانچ چھے سو بندے ہوں گے فائلوں کے حساب سے ہر سال میں اکاسٹ باسٹ بندے آتے ہیں ابھی تک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اٹھاون بندے دوزار انیس کے تھے دوزار اٹھارہ کے چھپن تھے دوزار سترہ میں جو ان سے ابو نے دفن کیے تھے وہ اکاسٹ تھے اس سے پہلے اسی طرح باون تھے اسی طرح اس حساب سے کوئی دس بارہ سال سے ساڑھے چار پانچ سو بندہ بندے تھے ناظرین کو اپنا ایڈریس اور طریقہ کار بتا دیں کہ اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کس طرح گئے ہیں میں یہ راولپنڈی کے علاقے پیرودائی میں نزدیک یہ برکت ہوتل ہے یہاں میں بیٹھتا ہوں اگر کسی بھی کوئی کسی لاوارس میت ہو تو میں خود نہیں جاتا مجھے پولیس ٹیشن والے کال کرتے ہیں پوری پنڈی کے جتنے پولیس ٹیشن ہیں سب میں میرے بینر لگے ہوئے ہیں نمبر وہاں میں موجود ہیں کسی بھی پولیس ٹیشن سے میرا نمبر لے سکتے ہیں کوئی بھی لاوارس لاش ہو پولیس ٹیشن میں آپ رابطہ کریں وہ مجھے خود کال کرتے ہیں میں ان سے اف آئی آر ڈاکومنٹس لے کے اس کے بعد تدفین کرتا ہوں کیونکہ اس طرح میں نہیں کرتا کیونکہ وہ ڈاکومنٹس مجھے دیتے ہیں اس کے بعد میں جا کے وہ اٹھا کے میئیت آسپیٹل سے پھر اس کی تدفین کر دیتا ہوں جی ناظرین آج ہم موجود تھے اللہ توقع کے اونر ہیں شیخ شاید اقبال صاحب کے پاس اور ان سے ہم نے جو میتیں یہ لاوارس میتیں دفناتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ان سے تفصیلات لیں اور آپ نے ان سے سنا کے یہ کیا ترکے کار ہے ان کا کس طرح میت کو دفناتے ہیں اور کس طرح کا یہ سلسلہ ان کا حضرین آپ ہمیں اجازت دیں خدا حافظ